رانہ سناؤلہ کا ایک بیان سامنے آیا انتہائی خطرناک انتہائی پریشان کن اور ایک ایسا بیان جو کہ ہر انسان کو جنجوڑ کے رکھتے ہیں رانہ سناؤلہ اب اس سیاست کو ڈو آر ڈائی کا کھیل سمجھتے ہیں رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ اب عمران حان زندہ رہے گا یا پھر ہم اسلامی جمہوریہ باکستان سے محب کار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 نیوز ایچ ڈی رانہ سناؤلہ کا ایک بیان سامنے آیا انتہائی خطرناک انتہائی پریشان کن اور ایک ایسا بیان جو کہ ہر انسان کو جنجوڑ کے رکھتے ہیں رانہ سناؤلہ اب اس سیاست کو ڈو آر ڈائی کا کھیل سمجھتے ہیں رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ اب عمران حان زندہ رہے گا یا پھر ہم فرق شباز وڑائچ جو کہ ایک صحافی ہیں انہوں نے انٹرویو کیا انٹرویو میں رانہ سناؤلہ نے یہ کہا کہ عمران حان ہمیں سیاسی محالف نہیں بلکہ دشمن سمجھتا ہے اور اب اس کے ساتھ بات چیت کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے ہیں اب وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کے ساتھ اسی حالت میں نپٹا جائے گا جیسے وہ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے وہ جمہوریت پسند نہیں وہ جمہوریت پر یقین نہیں رکھتا اور وہ ہمارا وجود ختم کرنا چاہتا ہے ایک بات مان لیتے ہیں کہ چلے عمران حان برا ترین شخص ہے اس دنیا میں عمران حان سے برا اور شخص کوئی ہے نہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے محالف پی ڈی ایم سب سے اچھی نیک پریزگار اور برگزیدہ جماعت ہے جبکہ عمران حان جمہوریت پسند بھی نہیں اور یہ لوگ جمہوریت پسند ہیں مگر حالات یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں اپنے موں سے یہ کہتے ہیں اور انہیں یہ کہنے پر ملال بھی نہیں کہ عمران حان یا پھر ہم ایک ہی زندہ رہے گا اب دولوں کی گنجائش نہیں اب حالات یہاں پہنچائے ہیں اندازہ لگائے ایک شخص جو کہ اس وقت اپوزیشن میں ہے جو کہ اس وقت گورنمنٹ کا حصہ نہیں جس نے اپنی گورنمنٹ میں جہاں بھی اس کا حصہ تھا وہ اسمبلیاں بھی توڑ دی مگر اس کے برخلاف دوسری طرف ہم دیکھیں تو ایک ایسی جماعت جو کہ چودنان جماعتوں کا اتخاذ ہے وہ کہتے ہیں کہ اب گنجائش باقی نہیں باتچیت کی گنجائش باقی نہیں جبکہ ایک طرف کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان اس وقت شدید ترین معاشی معاشی بدحالی کا شکار ہے اور اس کی وجہ سیاسی عدم استقام ہے جبکہ دوسری طرف ایک ذمہ دار وزیر یہ کہتا ہے کہ اب باتچیت کی گنجائش نہیں اب ڈو اور ڈائی کی بات ہوگی اب وہ یا ہم ملک میں انارکی پھیلائی جا رہی ہے کارکنان میں نفرت کا بیچ بویا جا رہا ہے اور اس معاملے کو لے کر اتنا آگے جایا جا چکا ہے کہ اب واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا اس میں کوئی دو راہی نہیں کہ عمران ہن کا منارے پاکستان کا جلسہ ایک ایسا گمبیک تھا ایک ایسا سٹارٹ اپ تھا کہ اس کے بعد عمران ہن کی جو الیکشن مہم ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور اب وہ دڑلے سے جاری رہے گی جبکہ دوسری طرف پی ڈی ایم ابھی الیکشن سے باغ رہے اناب شناب بک رہے عمران ہن کے حلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے اسے گالیاں دے رہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات دے کر وہ اسے ڈرا لیں گے مگر یہ ان کی خام خیالی ہے رانہ سنا اللہ جو کہ اس وقت اس وقت بالکل زیرو ہو چکے ہیں جب ان کو کہیں پر کوئی بیانیاں نہیں مل رہا ان کی کہیں پر کوئی پر زیرائی نہیں لوگوں کا ان سے اعتماد اٹھ چکا ہے پنجاب سے ان کے پاس امیدوار تک مکمل نہیں اور الیکشن سے وہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں ایسے وقت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ہان یا پھر ہم ایک شدید ترین خطرناک بیان اور اس بیان کے بعد ابھی تک ایک سکوت تاری ایک خموشی اس بات کا ایک پیشہمہ ہے کہ عمران ہان نے جو کہا تھا کہ مرتضی بٹو کی طرح اسے بھی قتل کر دیے جائے گا یہ بات کہیں نہ کہیں سچ ہے کیونکہ اس وقت عمران ہان کے محالفین اس بات کا آدھا کر چکے ہیں کہ اسے اب رستے سے ہٹانا ہے کیونکہ اس کے خلاف اب کوئی بھی قدم اٹھائیں گے تو وہ اسے مزید پاولر کرے گا گرفتاری پکڑ دکڑ زور طاقت کا استعمال ان سب کو چھوڑ کر اب عمران ہان کی جان کو حطرہ ہے اور جان کو حطرہ رانہ سنا اللہ کی زمانی ان سے ہے دیکھنا یہ ہے کہ اوٹ کی سکرورٹ بیٹھے گا اپنے ڈیر زیادہ کیا رکھے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ نکے مان